بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم آج سیکھیں گے کہ کس طرح سے گراؤن فلور پلین سے ہم فرس فلور پلین بناتے ہیں میری لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اپلوڈ کی ڈیمنشن سے ہم اس کا گراؤن فلور بناتے ہیں تو آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کے گراؤن فلور کے بعد اس کا فرس فلور کس طرح بناتے ہیں اور فرس فلور کے کورڈ ایریا کس طرح معلوم کرتے ہیں اور گراؤن فلور کا ٹوٹل ایریا کس طرح معلوم کرتے ہیں تو چلی ہم اپنے پلین کی طرف شلتے ہیں تو دوستو لاس ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک گراؤن فلور ہے اس کی ڈیمنشن کے بارے میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتایا تھا 27 فٹ 4 انچیز اس کا فرنٹ ہے اور 49 فٹ 9 انچیز کی لیمتھ ہے اور اس میں کیا کیا میرے کلائنٹ کی روکائرمنٹ تھیں کہ اس میں بیڈ رومز ہو ٹی وی لاؤنچ ہو کیچن ہو باکس ہو ڈائنگ روم ہو پورچ ہو اور اٹیچ واش رومز ہو اور پیچھے کارڈ یارڈ ہو تو دوستو یہ تھا ہمارا ایک گراؤن فلور اب گراؤن فلور بنانے کے بعد ہم فرس فلور کو کس طرح بنائیں گے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو اس کے لیے دوستو ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتی سے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ڈائریکٹ مل سکے سو دوستو گراؤن فلور کی مدد سے ہی ہم کریئٹ کریں گے اس پلان میں ہم گراؤن فلور کی مدد سے ہی فرس فلور بنائیں گے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے پورے سمیشن کو ایک جگہ کاپی کر لیتے ہیں ہم نے اس کو کاپی کر لیا کاپی کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے گراؤن فلور پلان کی طرف گراؤن فلور پلان کی طرف ہم آتے ہیں ہم گراؤن فلور پلان کی مدد سے ہی فرس فلور بنائیں گے تو دوستو موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی گراؤن فلور کی جو والز ہوتی ہیں ویسے ہی فرس فلور کی والز بنائیں جاتی ہیں اگر آپ نے گراؤن فلور کی والز پر والز نہیں بنانی تو اس کے لئے آپ کو بیم رکوائر ہوتا ہے وہ ایک الیک ٹاپک ہے وہ ایک سچیل کا ٹاپک ہے وہ کس طرح سے بیم ڈیزائن ہوتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس میں آج سیزی باز ڈیزائن ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اس بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا تو سب سے پہلے ہم لیئر آن کریں گے پولی لائن کی لیئر ہم آن کریں گے یہ ہمارے پاس پولی لائن کی لیئر آن ہو گئی ہے اب ہم پی آن کی کمانڈ اپلائی کریں گے تو اس کو ایس کو ایس کام ہم اس کا ایریا کلکولیٹ کرنے کے لئے ہم پولی لائن کا استعمال کرتے ہیں اور اس پوری گرانڈ فلور سے ہم اس پوری باؤنری لائن کو ہم ایک سائٹ پہ نکال لیں گے تاکہ ہمارا ایریا آسانی سے ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کوپی کی کمانڈ اپلائی کریں گے کمانڈ اپلائی کرنے کے بعد ہم اس پولی لائن والی باؤنری سیلیکٹ ایریا کو ہم سائٹ پہ لائیں گے سائٹ پہ لائنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا ایریا کلکولیٹ کریں جو گیون ہمارے پاس دیمینشنز تھی اس کے مطابق ہم اس کا ایریا کلکولیٹ کریں جو گیون دیمینشنز تھی ہمارے پاس اپنٹی سیون پیٹ اور فور انچیز اس کا فرنٹ تھا اور فورٹی نائن پیٹ اور نائن انچیز اس کی لینڈ تھی تو ان دونوں کو ملٹی پلائی کر رہے کے ہم سکیئر فوڈ بنا لیتے ہیں سکیئر فوڈ بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے آپ کو میں نے اچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا تو اس کا ہم ایریا کلکولیٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا سکیئر فوڈ آگے ون تھری پائٹ نائن پوائنٹ ایٹی سکیئر فوڈ تو اگر آپ اس کو ٹو سیمٹی ٹو پوائنٹ ٹو فائٹ پہ ڈیوائیڈ کر دیں آپ کے پاس اس پلوٹ کے مر لے آ جائیں گے دوستو یہ ہمارے پاس اس باؤنڈی لائن کے ہم نے ایریا کلکولیٹ کر دیا ہے کیاٹ کے ذریعے سے لانس ویڈیو میں میں نے آپ کو مینولی طریقہ کاروی آپ کو گائیٹ کیا تھا اس طرح سے ہم مینول طریقے سے بھی ایریا ہم پلوٹ کا ایریا کس طرح سکیئر فوڈ معلوم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس پلوٹ کے مرلے معلوم کر سکتے ہیں دوستو فرسٹ فلول بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے ہمیں سب سے پہلے اس پورے گراؤنڈ فلول ہم سب سے پہلے اس پورے ایریا کو سیلیکٹ کرتے ہیں ہمیں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کوپی بھی کمانڈ سے ایک سائٹ پر الگ کر لیں کوپی بھی کمانڈ اپلائی کروں گا کوپی بھی کمانڈ اپلائی کرنے کے بعد ہم اس کو تو دوستو یہ ہم نے ایک سائٹ پر ہم نے اپنے گراؤنڈ فلول کو ایک سائٹ پر لائے ہیں ایک سائٹ پر لائنے کے بعد اب ہم اس میں سے فرسٹ فلول کا جو کورڈ ایریا اس کو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس کارڈ یارڈ ہے اب کارڈ یارڈ کو ہم یہاں سے ٹرم کی کمانڈ سے ختم کر دیتے ہیں کارڈ یارڈ کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیچے کی طرف کارڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو جو ڈیمنشن باقی رہے ہیں ہم ان کو ہم دیس کر دیتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس فرسٹ فلول بن رہا ہے ڈانڈ فلول کی مدد صحیح بہت ہی حسان ہے ہم ہوتی ہی حسان ہے جو جو ہے زوری دیواریں ہماری اپن کی حکم نے ریز کر دی جائے دوستو یہ ہمارے پاس فرسٹ فلول کی ڈرائنگ بن رہا ہے ایس ڈیس جیسے ہمارا گرانڈ فلول کا سیم وال پر وال آئی ہے جس طرح سے ہمارا گرانڈ فلول کا سیم اسی طرح سے اس کا فرسٹ فلول بن رہا ہے فرسٹ فلول میں جس طرح سے جیسے ہی گرانڈ فلول کے انر دو بیڈروم سے میں بیع گے وہی جس طра سے ونڈوز تھی ویسے ہی پسٹ سوت اندوز ہیں اس طرح سے جعاونر بات تھا اس طرح سے اسی طرح سے یہاں بھی ایک اٹھائیڈ بات ہے سيم اسی طرح سے ٹی وی لانч ہیں سام اسی طرح سے باوکس ہے سام اسی طرح سے کچن ہیں اسی طرح سے ڈرائین لو میں اور یہ اس کا ٹی رس ہو گیا ہے یہ اس کا ٹیرس بن گیا ہے یہ اس کا ٹیرس بن گیا ہے تو یہ ہمارے پاس فرس فلور کو اسی طرح سے ڈراغ کے لیتے ہیں گراؤن فلور کی مدد سے اب ہم اس کا کورڈ ایرے معلوم کر لیتے ہیں کورڈ ایرے معلوم کرنے کے لئے سیم وہی طریقہ سب سے پہلے لیئر آن کریں گے پولی لائن کی پولی لائن کی لیئر آن ہے آن ہونے کے بعد ہم ٹیل کی کمانڈ انٹر کریں گے جہاں جاتا اس کی باؤنڈریز ہے تاکہ ہم اس کا کورڈ ایرے معلوم کر سکیں اس کا کورڈ ایرے کتنا ہے جیسا ہم نے معلوم کیا تھا فرس مران فلور کا کورڈ ایرے کا سکیر فٹ ہمارا ٹوٹل سکیر فٹ کتنا تھا اسی طرح سے فرس فلور کا بھی ہم وہی طریقہ اپنا کر اس کا بھی کورڈ ایرے معلوم کر رہی ہیں تو سیلیکٹ کریں گے مران کرنے کے بعد ہم جہاں جہاں مارے پاس باؤنڈریز دی ہوئی ہیں وہی چیزیں ہم سیلیکٹ کرتے جائیں گے ہمارے پاس اس کا کورڈ ایرے آ جائے گا یہ ہم یہاں تک ہم اس کو روک دیتے ہیں ہمارے پاس کورڈ ایرے آ گیا اب ہم اس لائن اس پولی لائن کو کراپی کر لیتے ہیں باہر تاکہ اپنا کورڈ ایرے معلوم کر سکیں یہاں پہ اس کا کتنا کورڈ ایرے ہے کتنا سکیر فٹ اس کا ایرے نکلتا ہے دوستو اس کے لئے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور لائن اس کی کمانڈ اپلائی کریں یا آپ کے پاس ایک باک کھل جائے گا یا آپ کے پاس ایک کورڈ ایریا کے سکیر فٹ ہے یعنی ایک ہزار پندرہ اشارہ اسی سکیر فٹ آپ کا فرس فلور کا کورڈ ایریا ہے اور آپ کا گراؤنڈ فلور کا جو ٹوٹل ایریا تھا وہ دیکھ لیتے ہم وہی سیمپری کا سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد الائن کمانڈ چنٹر کریں گے آپ کا ٹوٹل سکیر فٹ ایریا آ جائے گا اور کورڈ ایریا میں سے آپ مائنس کر لیں گے آپ کے پاس اوپن ایریا کلکولیٹ ہو جائے گا تو دوبar ہمیں سیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم گراؤنڈ فلور کی مدد سے فرس فلور بناتے ہیں اور کس طرح ہم آٹو کے ایریا میں ایک گراؤنڈ فلور کا ٹوٹل ایریا اس کا سکیر فٹ کہس طرح سے معلوم کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم فرس فلور بناتے ہیں اور کس طرح سے فرس فلور کا کورڈ ایریا ہم کلکولیٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم total area میں سے total area میں سے open area calculate کرتے ہیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو یہ میرے ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو front elevation کے بارے میں بھی guide کروں اور pool submission کو کس طرح بنائے جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو guide کروں تو اس کے لئے آپ کو میرا چین سبسکرائب کرنا پڑے گا اس ساتھ ایمیل کے آئیکن کو پسند کرنا پڑے گا جو میری ویڈیو بناوں گا اس کا notification آپ کو direct مل سکے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیہ وسلم